مہترم ناظرین اکرام خلاصہ بیان کر رہا ہوں ابو برزا اسلامی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جلہ بیب رضی اللہ عنہ عورتوں کے پاس سے گزرتے تو حسی مزاک کرتے میں نے اپنی بیوی سے کہا رکھا تھا کہ وہ ہمارے پاس نہ آئے جلہ بیب رضی اللہ عنہ ہمارے گھر پر داخل نہ ہو انسار کا کیا تھا مدینہ کے انسار کا یہ تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی اس وقت تک نہیں کرتے تھے جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہیں لیتے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انساری سے کہا زوجینی ابن تک تم اپنی بیٹی کی شادی کرا دو تو اس نے کہا نعم وکرامت یا رسول اللہ ونعمعینی ذہن نصیب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دے رہے ہیں تو یہ پیغام قبول ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں اپنے لئے پیغام نہیں دے رہا ہوں بلکہ میں جلیبیب کے لئے پیغام دے رہا ہوں تو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ اشاور امہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لڑکی کی امی سے یعنی اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہوں وہ صحابی اپنی بیوی سے مشورہ کرنے کے لئے گئے جیسے ہی مشورہ کیا اور جب یہ پتا چلا کہ جلیبیب کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کا ہاتھ مانگا ہے تو بیوی نے کہا یعنی اس لڑکی کی ماں نے کہا اجلیبیب اینی اجلیبیب اینی اجلیبیب اینی اہ جلیبیب اہ جلیبیب اینی لا لعمراللہ لا نزوجہ لا نہیں اللہ کی قسم میں کبھی بھی شادی نہیں ہونے دوں گی بلکل نہیں جلیبیب سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنا جب بیٹی کو پتا چلا کہ ماں نے پیغام کو ٹھکرا دیا ہے تو اس کے بعد اس لڑکی نے کہا اتردون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہو لڑکی نے پہلے یہ سوال کیا من خطبنی علیکم کس نے میرے لئے پیغام تمہارے پاس بھیجا ہے تو لڑکی کے ماں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ہے اور جلیبیب کے لئے بھیجا ہے تو اس لڑکی نے جواب دیا اتردون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہو ادفعونی فئنہو لم یزیعنی کیا تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان لے ہو چھوڑو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے برباد نہیں ہونے دیں گے پھر اس کے بعد کیا ہوا اس لڑکی کے باپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جیسے آپ کی مرضی اس کے بعد جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو گئی اب آگے کا جو واقعہ ہے آپ کو یہ واقعہ ملے گا صحیح مسلم کے اندر کتاب و فضالی صحابہ کے اندر حدیث نمبر چوبیس بہتر میں کہ وہ غزبے میں نکلے اب شادی تو ہو گئی کیونکہ جلیبیب ایسے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا تھا جب جلیبیب غزوے کے لئے نکلے غزوہ اہد کا مارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ختم ہونے کے بعد کہا اس میں ستر صحابہ شہید ہوئے حل تفقدون من احد کسی کو تم لوگ گم پاتے ہو تو کہا نفقدو فلان و فلان ہاں فلان فلان کو گم پاتے ہیں اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا انظرو حل تفقدون من احد دیکھو کسی اور کو گم پاتے ہو کہا نہیں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا لیکن یہ افقدو جلیبیبا لیکن میں تو جلیبیب کو گم پاتا ہوں ملینے رہے کہاں ہے وہ جاؤ تم اس کو شہیدوں میں تلاش کرو جب دیکھا گیا تو سات لوگوں کے بازو میں وہ تھے یعنی سات کو قتل کیا تھا اس کے بعد لوگوں نے ان کو جو قتل کیا ہے وَقَتَلَ سَبْعَتًا وَقَتَلُوهُ حَازَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ دیکھو سات سے قتال کیا سات کو قتل کیا ان لوگوں نے ان کو قتل کر دیا یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا دیکھئے یہ جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسرے صحابی کے لئے بھی کہا حَازَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ اس کے بعد کیا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بازو سے اٹھایا اور اپنے ہاتھ میں رکھا اور اس کے بعد اس میں غسل کا تذکرہ نہیں یا دفن وغیرہ کا تذکرہ ہے آگے جو میں بات کرنے جا رہا ہوں صاحبیت رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں فما کانا فی الانصار ایم انفق منہا کہ انصار کی کوئی بیوہ ایسی نہیں تھی جو اتنی زیادہ مالدار ہو جتنی جلیبیب کی بیوہ مالدار تھی اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیب کی جب شادی نہیں ہو رہی تھی تو جس لڑکی نے شادی کی اس کے لئے دعا فرما دی کیونکہ وہ بیچاری بیوہ ہو گئی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی وہ دعا یہ ہے اللہم صبح علیہ الخیر صبا ولا تجال عیدہا قدن قد اے اللہ خیر و بھلائی کے دروازے کھول دے اے اللہ ان کی زندگی کو مشکت و پریشانی سے نکال دے رابی بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کا اثر ہے مدینہ کے اندر کوئی بیوہ ایسے نہیں تھی جو اس سے زیادہ خرچ کرنے والی ہو تو دیکھا آپ نے شکل و صورت نہیں دیکھنا چاہئے توحید اصل ہے ایمان اصل ہے تو جلیبی کی شادی کا یہ واقعہ تھا جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے آج کل بھی لوگ شکل و صورت دیکھتے ہیں مال دیکھتے ہیں صحیح نہیں دل دیکھ کا شادی کیجئے اللہ ہم سب کو توفیق دے آمین ناظرین اکرام اجیسے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں اور اپنے مفید مشورے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں آئی پلس ٹی وی کو ہلپ کریں مدد کریں تاکہ ہم ایسے پروگرام بنا سکیں اللہ ہم سب کی مدد فرمائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی